اقدار ہیں اگر ان تک ہم لوگوں نے پہنچا دیا پھر اللہ کیا دے گا ہم سوچ نہیں سکتے ایک صحابی رسول حضور کے پاس آئے اور آ کر کے پوچھنے فرمایا اللہ کے نبی میرے گھر کے پاس نا ایک آدمی کی خجور ہے اور وہ خجور میرے گھر کے اندر جھکی ہوئی ہے وہ خجور ہوا کی وجہ سے میرے گھر میں گرتی ہیں میرے بچے وہ خجوریں اٹھا کے صبح کو کھانے لگتے ہیں تو وہ میرا جو پڑوسی ہیں وہ دوڑتا ہوا آکے میرے بچوں کے موں سے خجوریں لے جاتا ہے اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے باہر صفحے رکھئے بھائی صفحے باہر ہیں ماشاء اللہ رکھئے تو وہ لے لیتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلایا وہ منافق تھا اسے کہا کہ دیکھو بھائی آپ یہ خجور اس بندے کو دے دو میں جنت میں تمہیں اللہ سے ایک خجور لے کے دوں گا ایک خجور کا درخت وہ منافق تھا کہنے لگا حضور اس یہ میرے بچوں کو پسند ہے اگر آپ کوئی اور خجور کہتے ہیں تو میں دینے کے لیے تیار ہوں جب حضور اور وہ یہ بات کر رہے تھے تو ایک ادنا سا صحابی جس کا نام حضرت ابو دہ دہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس نے سنا اور حضور کو فرمائے اللہ کے نبی اگر یہ خجور میں لاکے دوں آپ کو تو کیا میرے لئے بھی یہ خوش خبری ہے جنت میں مجھے خجور کا باغ درخت ملے گا حضور نے فرمایا ہاں یہ دوڑے اور جا کر کے اس بندے کو ملے اوہ بھائی یہ ایک خجور کا درخت مجھے دے دو اس نے کہا یہ تو میں نے حضور کو نہیں دیا تمہیں کیسے دے دوں تو انہوں نے فرمایا یار دے دو بولو کیا لیتے ہو اس نے کہا کیا دوگے تو حضرت ابو دہ دہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا ایک باغ ہے جس میں چھ سو خجوروں کے درخت ہیں وہ خجوروں کا باغ لے لو یہ ایک خجور کا تنہ دے دو جو خود نہیں رکھنا بلکہ کسی کو دینا ہے تو اس نے کہا یہ تو سودا سستا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے تو حضرت ابو دہ دہا فرمانے لگے پھرنا نہیں ہے سودے سے اس نے کہا میں کیوں پھروں گا میرے لئے تو یہ بڑا فیدے کا سودا ہے یہ وہ خجور کا تنہ لے کے حضور کے پاس آئے فرمایا حضور آج کے بعد یہ خجور کا تنہ آت کا ہے حضور نے فرمایا کیا دیا فرمایا چھ سو خجوروں کے درختوں والا باغ اس کو دیا ہے آپ کی بات کو پورا کرنے کے لیے میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے حضور نے فرمایا ابو دہ دہا پھر سودا میں بھی چینج کرتا ہوں اور خجوروں کے درخت دیے ہیں میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں اللہ نے تمہارے لئے ایک نہیں کئی محل جنت میں بنا دیے اور میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اللہ نے تمہارے لئے ایک نہیں ہزاروں خجوروں کے باغ اللہ نے تمہارے نام کے جنت میں وقف کر دیے